کنال روڈ پر قانون کی کھلن کھلا خلاف ورزی کو ترقیاتی ادارے کے حکام نے ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دے کر کمرشل تعمیرات کے لیے منجمت قرار دیے جانے والے ایریاز سے چشم پوشی کا اختیار کر رکھی ہے کنال روڈ پر کمرشل تعمیرات کو چیک کرنے کا اختیار اسسسٹن ڈائریکٹر ٹاؤن پلیننگ کو سوپا گیا ہے جو اس حوالے سے قطعی لائل ہے کہ دو سال میں کنال روڈ پر کتنی بڑی تعداد میں کمرشل ادارے قائم کیا جا چکے ہیں جبکہ کمیشنر لاہور اور ڈی سیو بحثیتے چیئرمن الڈی اے اس حوالے سے سکت حکمات جاری کرتے رہتے ہیں کہ منجمت کی گئی سڑ پر کسی قسم کی کمرشل تعمیرات نہ ہونے دی جائیں الڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلیننگ کے حکام نے ایک شکایت پر تین ماہ قبل کنال روڈ پر آپریشن کر کے زیرے تعمیر شادی حال مسمار کر دیئے لیکن چند ہی روز میں یہاں پھر سے تعمیرات کا سلسلہ شروع ہو گیا جب الڈی اے نے اس زمن میں نرم گوشک تیار کر لیا دوہر کنال کے دونوں جانب پرنٹ پر واقع پرس پرپرٹی کو ہر قسم کی کمرشل تعمیرات کے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے جبکہ دوسری تعمیرات کی ذمہ داری سٹی گورنمنٹ اور ٹاؤن حکام کے سپرت کی گئی ہے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن اس دوران کیا گیا جب کنال روڈ کا بیلڈنگ کنٹرول الڈی اے ٹاؤن پلیننگ برانچ کے اسسٹن ڈائریکٹر شہباز الطاف کے ذمہ تھا لیکن تعمیرات کا سلسلہ دوبارہ شنو ہو رہے پر انہوں نے زیر تعمیر امارت کے مالکان کو محض نوٹس جاری کر دیئے اور کہا کہ اگر انہوں نے نقش منظوری کے لیے جمع نہیں کروائے تو ان کے خلاف دوبارہ آپریشن کیا جائے گا شہباز الطاف غیر قانونی تعمیرات کی ضد میں آ کر موتل ہو گئے اور ان کی جگہ فرحان شکیل کو اسسٹن ڈائریکٹر تائنات کر دیا گیا اس حوالے سے جب موجودہ مجاز افسر سے رابطہ کیا گیا تو ان کی جانب سے کوئی مناسب جواب نہیں دیا جا سکا اسسٹن ڈائریکٹر فارحان شکیل کو کہنا تھا کہ شہباز الطاف کے دور میں یہ کام شروع ہوا جس کا جواب وہی دے سکتے ہیں لڈی اے حکام کنال روڈ پر بجلی کی ہائی ٹینشن لائن تلے پرائیویٹ سکول کی دوسری منزل کی تعمیر کے خلاف بھی کوئی اقدامات نہیں کر سکے جس کے نتیجے میں یہاں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے فروری دو ہزار گیارہ میں سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ لاہور نے صوبائی دار الحکومت کی چھ اہم سڑکوں کا بلڈنگ کنٹرول لاہور ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے حوالے کیا گیا تھا جس کے بعد ان سڑکوں پر امارت کی تعمیرات کے لیے نقشوں کی منظوری غیر قانونی تعمیرات کی روک تھا تجاوزات کا خاتمہ اور زمین کے استعمال میں تبدیلی کی درخواستوں پر فیصلوں کا اختیار لاہور ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کو حاصل ہو گیا ان سڑکوں میں واگا سے زلہ لاہور کی حدود ختم ہونے تک کنال پروڈ اور ٹھوکر نیاز بیگ سے زلہ لاہور کی حدود کے خاتمے تک رائیونڈ روڈ کرتبہ چوک سے شیر پاو پل تک جیل روڈ اور کرتبہ چوک سے سوئے آسل تک فروز پر روڈ شامل ہیں